اسلام علیکم دوستو میں ہوں معظم فخر جانب اس میں تو آگئی ہے نرمی اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ نرمی آئی ہے کل ہم نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا کہ پریس کانفرنس کے دوران تینوں مین جماعتیں پی ڈی ایم کی ان کے لب و لہجے کے اندر وہ سختی نہیں تھی جو ہونا چاہیے تھی ایون کافی عرصے سے نواز شریف صاحب کبھی کوئی ٹویٹ کوئی سوشل لنک پر خطاب اب بھی تک سامدے نہیں آ سکا جبکہ دیگر جماعتوں کی قیادت تو ویسے ہی آئیسولیٹ ہے اور وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست اور سیاست دانوں کی جان جو ہے وہ اس توتے میں بند ہے جس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ توتہ اس وقت ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر اسٹیبلشمنٹ کیا کہل کر لی ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر یا ان کو الگ کر کر وہ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے عمران خان کی حکومت تو وہ دھائیس سال گزرنے کے باوجود ذرا سی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی معیشت کا میدان دیکھیں تو ہر طرف آپ کو ایک پریشانی اور بے سمت کارکردگی نظر آتی ہے مہنگائی اپنی جگہ پر ہے بجلی پیٹرول اٹا چینی گیس ہر ایک جو بھی جنس ہے عام لوگوں کی ضرورت کی وہ مہنگی ہوتی چل جا رہی ہے مافیا اس کا رول ہے ہر ایک مافیا اپنا رول پلے کرتا ہے اپنا پروفٹ ٹیکنگ کرتا ہے ہر باہر چل جاتا ہے اور حکومت کسی بھی لیول پر اس مافیا کی اجارہ داری کو چیلنج نہیں کر رہی یہ بھی ایک بہت بڑی ناکامی ہے اگر ہم خارجہ محاصل پر دیکھیں تو عمران خان کی صرف ایک تقریر جو یون جنرل اسمبلی میں انہوں نے کی تھی کشمیر کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی لیول پر کوئی سفارتی کارکردگی نظر نہیں آتی حد تو یہ ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای جیسے آپ کے دوست ممالک بھی آپ سے کچھ فاصلے پر نظر آ رہے ہیں اور چائنہ بھی سی پیک کا معاملہ جس طرح تاتل کا شکھا رہا ہے اس سے وہ بھی تھوڑا سا فاصلے پر نظر آ رہا ہے تو خارجہ محاصل پر بھی کوئی کارکردگی نہیں ہے اندرونی محاصل آپ کے سامنے ہے تو وجہ کیا ہے اصل یہ ہے میرے نزدیک تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وجہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں اب تک عمران خان کے سامنے ڈھال بن کے کھڑی ہے یا عمران خان کے پیچھے اس کی سپورٹ بن کے کھڑی ہے اور ایک طرف تو وہ سپورٹ ہے اور دوسری جانب وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کندے پر بھی ہاتھ رکھنے پر تیار ہے اور نہ صرف ہاتھ رکھنے پر تیار ہے بلکہ ہاتھ رکھے بھی ہوئی ہے تو وہ اس کھیل سے حاصل کیا کرنا جاتی ہے اور میرے خیال میں کہ یہ سب سے زیادہ مشکل سوال بھی ہے لیکن اگر ہم اس پر غور کریں تو شاید ہمارے سامنے کچھ چیزیں کھل کے سامنے بھی آ جائیں عمران خان کی حکومت کو لایا گیا تھا اس بیس کے اوپر کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کرپٹ جماتے ہیں یہ ان کا بنیادی کام صرف اقتدار میں آنا پیسے لوٹنا اور منی لانڈرنگ کر کے بیرونہ ملک جائدادیں بنانا ہے یہ ہے ایک بیسک نیریٹیو جو عمران خان کی پی ٹی آئی کا الیکشن سے پہلے تھا اور ان کا ایک بڑا طویل اس حوالے سے سفر ہے لیکن اگر ہم عمران خان کی کیابنٹ کے اندر دیکھیں تو ان کے دائیں بائیں وہی تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وزارتوں میں تھے لہذا اب اگر ان وزیروں کی موجودگی کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سرکاری خزانے سے کرپشن کی ہے تو وہ وزراء جو ان کے دائیں بائیں اس وقت ننواز شریف اور عاصف زرداری یوسف زاگلانی کے دائیں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ آج عمران خان کے دائیں میں بیٹھے ہیں تو وہ کس طرح سے بریوزمہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے بڑا لوجیکل سی بات ہے نہیں ہو سکتے اور دھائی سال گزرنے کے باوجود بھی کسی ایک پلٹیکل لیڈر کے اوپر ایک جو بیرون ملک اساسا جات اور اس حوالے سے کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتے الزام ضرور ہیں سب کچھ موجود ہے میں اس بات کی تردید نہیں کرتا کہ پاکستان کی عوام کو لوٹا نہیں گیا بے شمار دفعہ لوٹا گیا لیکن جو نیریٹیو آپ نے بیلڈ کیا تھا وہ نیریٹیو یہ تھا کہ میں یہ پیسے واپس لے کیا ہوں گا اس میں ناکام رہے اب اسٹیبیشمنٹ کیا گا رہی ہے کہتے ہیں کہ یا رہا بڑا خراب ہے جو کچھ کر رہے ہے کر رہے ہی سیتے نمنا کرنے پائیا نہ کر اب یہ جو دو طرفہ گیم ہے اس سے ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے ایک طرف کی بھی اور دوسری طرف کی بھی اور نتیجہ صرف اور صرف ملک کی تباہی کا نکل رہا اور اگر ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کی تباہی کرنی ہے تو پھر تو میرانی خیال کہ اسٹیبیشمنٹ کا یہ ایجنڈا ہوگا کہ ملک کی تباہی کرنی ہے لیکن ان کے اس رویے سے تباہی ضرور نکل رہی ہے اب وہ کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ تاثر دیا گیا کہ ون پیج ختم ہو گیا پی ڈی ایم کو حوصلہ دے کے کھڑا کرنے کے پیچھے یہ والا تاثر بھی موجود تھا کہ ون پیج ختم ہو گیا یار اب ہم امپارشل ہیں تمہیں جو کرنا کر لو اور اگر یہ امپارشیلٹی تھی تو چھبیسویں ترمیم کے موقع پر سیاسی جماعتوں سے رابطے کر کے ان کو یہ بات بابر کیوں کرائی گئی کہ جناب آپ کو چاہیے کہ یہ کرپشن کا راستہ سیاست میں رکھنا چاہیے مجھے بتایا گیا مجھے پاس اس بات کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن کچھ پولیٹیشنز دوستوں نے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کی جانب سے یہ اطلاعات ملی ہو سکتا ہے اگلت ہو یا صحیح ہو کیونکہ ہمارا کام تو صرف لوگوں کی سننے اور آپ کو بتا دینا ہے اب اصل پر سرار جو یہ والا فریز ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور میرا خیال ہے کہ کلیریٹی آنی چاہیے دیکھیں پی ڈی ایم کا نیریٹیو بڑا سٹرانگ تھا کہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو سیلیکٹرز کے رول کو ختم ہونا چاہیے یہ بڑا اچھا نیریٹیو ہے اور اس کی سپورٹ ہر طرح سے میں تو کرتا ہوں ذاتی طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رول ختم ہونا چاہیے لیکن پی ڈی ایم کی قیادت کو اس رول کی طرف جانے سے جانے کی طرف کوئی عملی قدام کرتے نظر بھی آنا چاہیے اور اگر ایسا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنے کے لیے پی ڈی ایم عملی قدم بڑھائے گی تو اس کو میسیو لیول پر عوامی سپورٹ ملے گی کیونکہ اس وقت لوگوں کے اندر بھی یہ والی سوچ بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ملکی سیاست کا رخ کا تحیون کرے اور اگر رخ کا تحیون کرنا ہے تو پھر ایک ایسا موڈرٹ کانٹریکٹ ہونا چاہیے جس کے اندر سب کو کھل کے پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہیں وہ چیزیں اب یا تو حل ایکس کا یہ نکل سکتا ہے کہ گرینڈ ڈائلوگ کیا جائے جو ایک بن رہی تھی بعد گرینڈ ڈائلوگ کر لیا جائے سب کو بلالیا جائے اور اگلے دس سال کا ایک پلان بنا دیا جائے کہ یہ ہماری ملشت کا پلان ہے یہ ہماری گروت کا پلان ہے یہ ہماری انفلیشن کا پلان ہے مکمل ایک جامع پیکج اس کے اندر ہر ایک چیز ہو یا تو یہ بنا دیا جائے اور سب کو اس کو پر متفق کر کے ان سے کہہ دیا کہ جناب اب آپ نے اس پر عمل درامت کرنا ہے اور ہمارا فوکس صرف یہ ہے کہ کوئی یہ والے پلان سے پیچھے نہیں اٹھے گا ہم واش ڈاغز ہیں صرف اس پلان پر عمل درامت کرنے کے لئے یا تو اسٹیبلشمنٹ کو واقعتاً پیچھے ہٹ کے اس طرف سب کو لے کے آنا چاہیے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی ایک واحد راستہ ہے کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ لانگ مارچ کوئی سیلوشن ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ دھرنا کوئی سیلوشن ہے ہاں اگر کوئی سیلوشن تھا تو وہ تحریک عدم اعتماد کا آپشن تھا لیکن اس کے لئے بھی سیلیکٹرز کو رول پلے کرنا پڑنا تھا اور سیلیکٹرز کے رول کو اگر ہم دوبارہ پالٹکس کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں تو پی ڈی ایم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے تو میری یہ ساری گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی نکتہ آغاز چاہیے ہمیں کہیں نہ کہیں سے ایک فریش بگننگ کی گنجائش کو پیدا کرنا ہے کیونکہ اگر ہم فریش بگننگ کی گنجائش کو پیدا نہیں کریں گے ایسا کوئی راستہ نہیں نکالیں گے تو پھر ہم اس ایک دائرے کے سفر کے اندر رہ جائیں گے ہم جہاں بھی جائیں گے گول گھوم کے واپس ہوجی نکتے پہ آ جائیں گے اور اس کا ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا صرف اور صرف نقصان ہے قوم کی صلاحیتوں کا بھی نقصان ہے ملک کے وسائل کا بھی نقصان ہے اور ہمارا جو ایک پروسپیریٹی ہے اس کا تو ایک بہت بڑا نقصان ہے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ سب کو ایک دس سال کے چارٹر آف ایکانومی چارٹر آف ڈموکریسی اور چارٹر آف پروسپیریٹی کے اوپر اکٹھا کرنا چاہیے اور یہی وہ سب سے امپورٹنٹ رول ہے جو اس وقت میرا خیال ہے ادا کرنا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور دائیں اور بائیں یعنی کہ حکومت اور آپوزیشن دونوں پر اگر آپ کے دونوں کے ہاتھوں پر کندہ ہے تو دونوں کو آپ بٹھا کر اس چارٹر کے اوپر اکٹھا کر کے ایک صاف اور شفاف انتخابات کی طرف جائیں مسئلہ حل ہو جائے گا یقینی طور پر حل ہو جائے گا اور یہی اس کا ایک راستہ جو میری سمجھ میں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گفتگو آپ کہتے ہیں کہ ادھر کا جملہ ادھر لگا دی ہے لیکن آپ کے ساتھ اس وقت جو میرے ساری گفتگو کا مطمئن نظر ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیا ہمارے نصیب کے اندر صرف بھٹکنا رہ گیا کیا ہمارے نصیب کے اندر صرف لوگوں سے غلط امیدیں وابستہ کرنا رہ گیا کیا ہمارے نصیب میں صرف یہ تالیاں بجانا رہ گیا یہ نہیں ہے ہمارا اس سے بہت آگے کا نصیب ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک فریش بیگننگ کی طرف جائیں ایک نئے چارٹر کی طرف جائیں اور اس کے لیے اس کا اختلاف کا اظہار آپ کومنٹس میں ضرور کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ